دوستو کئی UPSC ٹوپر اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم نے تیاری کے دوران سوشل میڈیا کو بلکل بند کر دی وہیں کچھ ایسے ٹوپرز بھی ہیں جو اس بات کی دعائی دیتے ہیں کہ ان کی اچھی رینک یا اچھے مارکس کے پیچھے سوشل میڈیا کا بہت بڑا یوگ دا ہے تو سچا ہی کیا ہے؟ کیا سوشل میڈیا UPSC کی تیاری کا ایک ایفیکٹیو میڈیوم بن سکتا ہے؟ کیا 30 سیکنڈ کا شورٹ دیکھنے کے بعد ہم ایک UPSC کے مینز کا ساڑھے تین سو بٹس کا بہت اچھان سا لگ سکتے ہیں ان تمام مددوں پر آجم چرچہ کریں گے ہم دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا ایک ایفیکٹیو میڈیوم بننے کی بجائے کیسے ہمارے ٹائم ویسٹ کا ہمارے نیگٹیو مائنڈ سیٹ کا ایک جریہ بنتا جا رہا ہے لیکن سب چیزوں پر ڈسکس کرنے سے پہلے آئیے سب کی ٹیم کی طرف سے دوستو ایک بہت امپورٹن نانسمنٹ ہے 18 مارچ سے ہم اپنا اچیور بیچ سٹارٹ کرنے والے ہیں اس اچیور بیچ میں ہم کچھ چنندہ بچوں کے سنگ کام کریں گے تاکہ آپ کے پہلے ہی اٹیمٹ میں آپ کا سیلیکشن ہو سکے ان تمام فرنمنٹلز پر ان تمام میسٹیکس کو جو ہم آبوائیڈ کر سکتے ہیں ہم وہ سارا کام ان اچیور بیچ کے سنگ کرنے والے ہیں اور دوستو اگر آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے تیاری میں کوئی بھی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک پر آپ کلک کریے ٹیم آپ کو ریچ آؤٹ کرے گی اور ہم بات کریں گے کہ آپ کی تیاری کو اور بہتر کیسے کرا جا سکتا ہے تو آئیے سمجھتے ہیں سوشل میڈیا پر ہم ایکچولی کیا ایسی میسٹیک کر رہے ہیں دیکھئے سب سے امپورٹنٹ میسٹیکس ہے آئیڈولیٹ لیکی لیکن آئیڈولز بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے پھر چاہے وہ ٹاپرز ہوں چاہے وہ مینٹرز ہوں آئیڈولز بنانا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن بری بات تابہ ہو جاتی ہے جب ہم بھکت بن جاتے ہیں جب ہم اپنا کرٹیکل تھنکنگ اپلائی نہیں کرتے ہیں اب آپ UPC ٹاپر کو دیکھ لیجئے آپ کا کوئی بھی UPC ٹاپر آئیڈل ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرے تو دو ہی ایسے میں میں نے بات دو ہی ایسے لکھے تھے پلیم سو مینز کے بیچ میں اور میرا ڈیٹ سو مارکس آ گیا تو کیا آپ اس کو فالو کریں گے کیا آپ اس کو فالو کرنا چاہیے ارے بھائی ہو سکتا ہے کہ ان کا رائیٹنگ اسٹائل پہلے سے اچھا ہو اور وہ دو ایسے میں ہی ایمپرووب کر گئے ہوں بھائی آپ کا رائیٹنگ اسٹائل اچھا نہ ہو آپ نے کبھی ایسے نہیں لکھے ہوں آپ کا انڈڈوڈکشن میں بار بار پرابلم آ رہا ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ نمور افیس کا ریکوائرمنٹ ہو تو کیا آپ ان کے ایڈوڈوڈیس کو بلینڈی فالو کر لیں گے کچھ ٹوپر بولتے ہیں کہ میں نے پنجرے سے سوزے گھنٹے پڑھائی کری کچھ بولتے ہیں میں نے دو تین گھنٹے ہی پڑھائی کری دیکھئے یہ سب ایمپرٹیکل کلیم ہے آپ اپنے بدھ مطا کا استعمال جرور کریے کیونکہ کئی ٹوپر سستی لوگ پرطا کے لیے ایسے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو شاید انہوں نے نہیں کری ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹوپرز کا سٹوری ٹوپرز کا جرنی ہے سم کو سیکھنی ملتی ہے بلکل ملتی ہے ان کی جرنی سم کو بلکل سیکھنا چاہیے لیکن اپنے بدھ مطا کا پرے ہو جرور کرنا چاہیے کہ کونسی باتیں ہمارے لئے اپنی کیبل ہیں کونسی باتیں ہمارے لئے اپنی کیبل نہیں ہیں سمیلرلی اگر میں بات کروں مینٹورز کی ہو سکتا ہے کہ کافی سارے مینٹورز کو آپ پسند کرتے ہوں کافی سارے مینٹورز کی ریل شورٹ ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں اور آپ ان کے فین بن گئے ہوں لیکن دوستو فین بننا ایک چیز ہے اور اپنی تیاری کو اپنے انجام پر پہنچاننا دوسری چیز ہے اس کے لئے آپ دیکھئے کیا آپ نے مینٹورز کس کے لئے پسند کرتے ہیں کیا آپ ان کی ریل سے آپ کو پسند آتی ہیں جو وہ شورٹز بناتے رہتے ہیں جو آپ کو گدھداتے ہیں آپ کو حسرتے ہیں موٹیویٹ کرتے ہیں کیا وہ آپ کو پسند آ رہا ہے یا اب ان کے جو نولیج والے ویڈیوز ہیں جو آپ کو ایکچول میں UPSC میں جن کا یوگدان ہونے والا ہے وہ آپ کو پسند آ رہے ہیں کافی ڈیفرینس ہے دوستو ان فیکٹ تو میں یہ کہوں گا جب بھی ہم ایسے منٹرز کو فالو کریں ہم یہ جرور دیکھیں کہ knowledge base پہ کیا ہے جو UPSC کے لئے requirement ہے اس پہ ان کے ویڈیوز کتنے ہیں کیونکہ اس کا جیادہ بڑا contribution ہونے والا ہے آپ کے تیاری میں دیکھئے میں اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو reels نہیں دیکھنی چاہیے entertainment نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام entertainment کے لئے ہی کر رہے ہیں جیسے movie دیکھنے سے منانی کرتا لیکن آپ کو ہی پتا ہے کہ movie دیکھنے سے UPSC نہیں نکلے گا ویسے ہی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فرجی کے ویڈیو دیکھنے سے infotainment کے ویڈیو دیکھنے سے جبردستی کی information لینے سے UPSC نہیں نکلے گا ہجاروں فیکٹ ہیں دنیا میں جو سمیں آپ دے رہے ہیں UPSC preparation کے لئے نہیں دے رہے ہو فتا ہے کہ منونجن کے لئے جا رہا ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے intention آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں اور دیکھئے ان سب کے پیچھے بہت simple logic ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں YouTube پہ کیا ہوتا ہے کوئی investor کا پیسہ لگا ہوتا ہے کوئی بڑا ایٹیٹ چینل ہے یا کوئی بڑے لوگ ہیں ان میں کہا investor کا پیسہ لگا ہوا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ بھائیہ ہم کو پیسے کے بدلے آجائے return ہم کو تو پیسہ کے بدلے سبسکرپشن ہیں جو کورس خریدنے والے لوگ ہیں وہ گر لیں تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ وہ اپنی audience بیلڈ کرتے ہیں audience کیسے بیلڈ ہوتی ہے یہاں knowledge والے ویڈیو دوگے تو audience بیلڈ نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو پتا کہ بہت کم بچے اتنا سیریس ہوتے ہیں یوٹیوب پر تو جاتر کیا ہوتا ہے infotainment entertainment کے ویڈیوز بنایا جاتے ہیں تاکہ audience بنی گا fandom بڑھایا جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے 900 روپے کا 500 روپے کا 1000 روپے کا کورس لے کے آ جائیں گے تاکہ revenue کھٹا کر آ سکے کیونکہ ہم scale پر کام کر رہے ہیں دیکھئے میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کر کے collection نہیں ہو فقط لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں آپ ان وشیوں کا ان سبجیکٹس کا چناب ان content کا چناب اس business پر کریں کہ وہ UPSC کے لئے کتنا relevant ہے آئیے میری بات سمجھ میں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بہت سستے ستے کورس پر کہ ہم کو ایسا لگ جاتا ہے یار اس سے تو تیاری ہو جائے گی ہم اس مغالتے میں رہتے ہیں لاکھ روپے کا foundation کورس سات جار پر اس چیز پر assessment ضرور کریے کہ اس کا UPSC کی preparation میں کتنا بڑا رول ہونے والا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ان میں سے کون سے جانر میں آپ کا جو ویڈیوز ہیں آپ کا جو کورس ہے وہ لائی کر رہا ہے ٹھیک ہے دوستو تو پہلا ریجن یہ ہے کہ critical thinking کا استعمال کرنا ہے بھی چیز میں youtube خوب چلائیے لیکن اس چیز دھیان دیویٹ کرنے لگتے اور کچھ نہیں تو ہارمون سے پروبابیت ہو کر آپ کو پتہ option مانگتے ہیں stock کرنے لگ جاتے ہیں یہ سب کام آپ شعبہ نہیں دیتے ہیں ہم کس کام کے purpose سے ہم پہ آئے ہیں ہم اپنا focus تیار رکھیں تو کیا سوشل میڈیو کو بلکل چھوڑ دینا چاہیے میں بلکل ایسا نہیں کہ رہا ہوں بلکل چھوڑ دینا چاہیے دیکھئے اگر آپ youtube کی بات کریں جیسا کہ میں بتایا آپ سمجھ میں آنا چاہیے knowledge ویڈیوز کون سے ہیں دیکھئیے میرا personal example میں دے دوں میرے بارے پوچھے کیا فیڈبیک ہے کسی نے جوئن کر رکھا ہے آپ anonymous وہاں پہ رہتے تو honest فیڈبیک کئی وار نکل کے آتا ہے اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں پھر اگر کوئی سارے آئی کیچنگ سٹوریز آتی رہتی ہیں ساری سٹوریز پتہ ہے سب سے important کیا ہے ساری سٹوریز آپ کے ethics میں آپ کے essay میں آپ answers میں بہت important role ڈھا کر سکتی ہیں آپ ایسے اگر آپ اس طرح کی catch introduction سے اپنا essay کو start کریں آپ case study آپ example بہت unique ہو سکتے ہیں آپ کے answers میں باقی بچہ use نہ کر رہا ہو کیا آپ نے social media consumption کیا یہ میرے exam کے لئے کیسے relevant ہے point time making is جب بھی آپ social media کنجمشن کریں تو انٹینشن سے کریں اپنے جو time ہے اس کو track کرتے رہے اور اپنے جو honest intention ہے objectives ہیں ان کو اپنے دماغ میں ہمیشہ رکھیں کہ ہم کیوں ایسا کر رہے بتائیں گے دوستو ویڈیو آپ کو کمنٹ سیکشن میں کیسا لگا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جلدی ہی تک تک کے لئے بی بی ٹیک کیا